ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیٹیز سکسس بیلڈ ایکیڈمی تو گائیز آج کی اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں لاک کے کیڑوں کا وڈن تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے انٹروڈکشن لاک کا ادھیاس کافی پراشین ہے اس کا اُلے ایک مہابارت میں بھی ملتا ہے لاک انسیکٹ سے منوسعے کو بہت سے لابدائک اتفاد برابت ہوتے ہیں لاک انسیکٹ ایک چھوٹا ریزینیس اسکیل کیٹ ہے جو اپنے پروبوسیس کی سہیتہ سے ورقصوں کے جوز کو سک کرتا ہے باسطہ میں لاک کا سیکریشن کیٹ اپنی سرقصہ کیلئے کرتا ہے یہ اپنے چاروں طرف ایک سیل بنا لیتا ہے اچھے لاک کا سیکریشن فیمیل کیٹ دوارہ ہوتا ہے یہ ہے سفید رنگ کا لاک ہوتا ہے اس کیٹ میں انٹینے ڈی جنریٹڈ ہوتے ہیں اب آگے چلیں گے آگے اس کی آتی ہے لائف سیکل لاک کے کیٹ کی لائف سیکل دیکھیں گے یہاں پہ میچور فیمیل فرٹیلائزن کے بعد جس سیل میں بند ہوتی ہے اسی میں وہ ہے دو سو سے پانسو انڈے دیتی ہے ہووی پوزیسن میں چیمبر میں شریر کے سنکوشن ہوتا ہے انڈے دینے کے چھے گھنٹے بعد ہیچنگ ہو جاتی ہے تثہ نمف بن جاتا ہے ہیچنگ مطلب انڈے کا فٹنا تو وہ بہت بڑی سنکھیا میں باہر نکلتے ہیں اور ان کے اس باہر نکلنے کی قریہ کو سوارمین کہتے ہیں ایمف بوٹ سیپ تثہ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں ان کے سر پر انڈینہ ہوتا ہے انڈینہ او سیلائی ہوتے ہیں تثہ سکھنگ ٹائپ کے ماؤت پارٹ ہوتے ہیں ان کے تھوریکس میں تین سیگمنٹ ہوتے ہیں تھوریکس میں تین سیگمنٹ ہوتے ہیں اور ایبڈومن میں ٹو پیر لیکس ہوتی ہیں ہیچنگ کے فوراں بعد یہ بھوجن کی تلاز کرتے ہوئے اپنے ہوت پلانٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور ہوت پلانٹ کے ینگ سوٹ پر فیڈ کرنا سپرارم کر دیتے ہیں وہیں پر ان کے چاروں طرف کورنگ بنتی ہے فیڈ کرنا پرارم کر دیتے ہیں اور وہیں پر ان کے چاروں طرف کورنگ بن جاتی ہے یہ بھرکس کی ساکھاؤں سے سیف کو سک کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی درمل گلینڈ سے ایک ریلیجنی سپرار کا سکریسن کرنے لگتے ہیں جیسے سکریسن ہوا کے سمپرک میں آتا ہے ویسے ویسے ہی یہ کٹھوڑ ہوتا جاتا ہے اور اسی طرح نیمف کے چاروں اور ایک کورنگ بن جاتی ہے جو سیل کا نرمان کرتی ہے قریب چھے سے آٹھ ہفتوں بعد نیمف میں میٹا مورفوسیس ہوتی ہے جسے ایک ایکٹیو بھنگ والے میلز بنتے ہیں ایک بار پھر فیمیل ہوسٹ پلانٹ پر فکس ہو جاتی ہے اور میل فیمیل کو فرٹیلائز کرتا ہے تثہ اس کے بعد فیمیل انڈے دینا شروع کر دیتی ہے فیمیل پورے جیون لگ کا سکریسن کرتی ہے اب پہ کلٹیویشن آف لگ مدر لگ کا کلٹیویشن کس پر کار کیا جاتا ہے تو لگ کے کلٹیویشن کے لیے ایک چٹل پر کریا ہوتی ہے اس لیے کلٹیویٹر کو اس کے انکلویشن ہارویسٹنگ آدھی کی پوروی جانکاری ہونی چاہیے اب دیکھیں گے نیچورل انکلویشن کلٹیویشن کا سب سے پہلا اسٹیپ انسیکٹ کا انکلویشن ہوتا ہے یہ ایک ایسی کریا ہے جس کے دوارہ ینگ ون کو پیپر ہوسٹ پلانٹ پر بار بار آکرمن کر کے اس کی ساکھاؤں کے جوس کو سک کرتے ہیں پراکرتک انکلویشن میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر انکلویشن کنٹینویس طریقے سے نئے ہوتا لیکلیویر گروپ پرابت نہیں ہوتی اس کے علاوہ نیمف کی سوارمنگ کے سمیں بہت تیج ورسہ پرکاس کی انٹرسٹی آدھی کلائیمیٹک فیکٹر ہیں جن سے ہوسٹ پلانٹ پر آئیت ہوتے ہیں اور نیمف کا پروپر انکلویشن نہیں ہو پاتا ہے ان سبھی کمیوں کو دور کرنے کے لیے آرٹیفیشیل انکلویشن کیا جاتا ہے اب آرٹیفیشیل انکلویشن دیکھیں گے اس ودی میں جون یا فروری میں ہوسٹ پلانٹ کی کانٹ چھاٹ کی جاتی ہے اس کے بعد 20 سے 30 سنٹیمیٹر لمبے ٹکڑے ہوسٹ پلانٹ سے باندھ دیے جاتے ہیں باندھتے سمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان ٹکڑوں پر لیک انسیکٹ کے لاروہ اور ایکس بستیت ہوں تدھا یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہوسٹ پلانٹ میں کسی پرکار کی بیماری نہیں ہو کرتیم انکلویشن ویس بھی کمیاں سماپت ہو جاتی ہیں جو نیچرل انکلویشن میں پائی جاتی ہیں اب دیکھیں گے اس کا انکلویشن پیریڈ ہمارے دیش میں چار پلکار کا انکلویشن پیریڈ دیکھنے کو ملتا ہے جو فرسٹ پیریڈ جون جولائی سیکنڈ اکٹوبر نومبر تھرڈ جنوری فروری آدھی مہینے میں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں گے سوارمنگ سوارمنگ کے سمیں اوپر ستہ پر اینس کے آس پاس پیلے رنگ کے سوٹس اپائے جاتے ہیں اسی اسٹیج پر میوکس سکڑنے لگتی ہے اور کیٹ جڑی ہوئی جگہ سے الگ الگ ہو جاتا ہے اور اس اسطحان پر ایک ہولو کیوٹی کو چھوڑ دیتا ہے جب ایکس میں ہیچنگ ہوتی ہے تو وہ اورنج کلڑ کے ہوتے ہیں یہی ایک انو جب ایکس میں ہیچنگ ہوتی ہے تو وہ اورنج کلڑ کے ہو جاتے ہیں یہی ایک ایسا اینڈکیشن ہے جب کی سوارمنگ ہونے والی ہے دی دیکھیں گے ہارویسٹنگ آف لگ ہوسٹ پیڑوں سے تیار لگ کو کلیکٹ کرنا ہارویسٹنگ کہلاتا ہے یہ ٹو ٹائپ کی ہوتی ہے نومبر ون میچور ہارویسٹنگ جو سوارمنگ سے پہلے کی جائے تتہا اس سے پرابط لگ ایڈی لگ کہلاتا ہے میچور ہارویسٹنگ جو سوارمنگ کے بعد کی جائے اس سے پرابط ہونے والی لگ کو میچور لگ کہتے ہیں ریسینٹ پلانٹ فور لگ کلٹیویشن آج کل دو پرکار کی پلاننگ کی جاتی ہے نومبر ایک سیوب سسٹم جب ایک فارم کے برقشوں پر نومبر ڈال کر فائب فائب گروپ میں بانٹ دیا جاتا ہے برقشوں کی اسی کرتیم ڈیویجن ویدی کو کلٹیویشن یا کلٹیویشن کا کیوب سسٹم کہتے ہیں الٹرنیشن آف پلانٹ سیکنڈ ڈائی فیس کی الٹرنیشن آف پلانٹ اس میں ایک فصل پانے کے بعد ہوسٹ پلانٹ کی ویرائٹ کی کو بدل دیا جاتا ہے پروسسنگ آف لگ جب فصل کی پوری طرح سے میچور ہو جائے تو جیادہ تر لاگ کی ہارویسٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے کچھ بھاگ کو ہوسٹ پلانٹ پر چھوڑ دیا جاتا ہے جن سگھاؤ پر لاگ کے انڈوں کے ساتھ اوبستیت ہوتی ہے اس کے بلڈ یا اسٹک لاگ کہا جاتا ہے لاگ کی پروسسنگ اس سمیں شروع ہوتی ہے جب ہم لاگ کو سکریپٹ کرتے ہیں اس لاگ میں بہت سے اسودھیاں ہوتی ہیں جب لاگ کو موٹر کی زیادہ سے پیسا جاتا ہے تو اسودھیاں ساتھ چلی جاتی ہیں اب اسے سکھا کر گرینیولز میں پریورتیت کر لیا جاتا ہے جسے سیڈ لاگ کہتے ہیں اسے چھان کر سودھ کر لیا جاتا ہے سودھ لاگ کو جب سیڈ کے روپ میں کھیچا جاتا ہے تو یہ سیڈ لاگ کہلاتا ہے سیڈ لاگ کو جب پانی میں گھولا جاتا ہے تو یہ سفید یا نارنگی رنگ کا ہو جاتا ہے جو لاگ کا سب سے سودھ روپ ہوتا ہے دیکھیں گے پروپرٹیز اور فلیک لیک کی پروپرٹیز کیا ہے یہ پانی میں ایگلنسیل ہوتا ہے لیکن ایلکوال ایتھر یا اور کاربنک بلائکوں میں بلے ہوتا ہے سیکنڈ ہے گرم کرنے پر آگ پکڑ لیتی ہے اس میں چھپکنے کا گھڑ پایا جاتا ہے اینیمیز آف لیک کلٹیویشن لیک کی کھیتی کو ہانی پہنچانے والے کئی جیوک وے ایجیوک تطب ہوتے ہیں ایجیوک تطبوں میں تیج گتی سے ہوا کا چلنا ورسہ کا ہونا آتیدک تاپمان آدھی ہیں جیوک سطروں میں پرمک استندھاری وے کیٹ ہوتے ہیں 35% لیک کی فصل کو ہانی پہنچانے والے دو پریڈیٹرز پرمک ہیں ایک یو بڑی بلیمہ وے دوسرا ہولو سیرا اگر دیکھیں گے ایکونومک ایمپورٹنس آف لیک ان کا ہمارے دینک جیوان میں کیا اپیوگ ہے تو لیک کا اپیوگ بٹن بنانے میں کھلونے اور کوٹری کرتیم لیہ در بنانے میں کیا جاتا ہے اس کا پریوگ سیلنگ ویکس کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے اس کا پریوگ ورنیس آدھی بنانے میں بھی کیا جاتا ہے لیک کا اپیوگ اور نیمینٹس کی فیلنگ کے لیے بھی کیا جاتا ہے لیک انڈریسٹری ان انڈیا بھارت میں لیک کا اپیوگ بھی کرن پورے بس میں لیک کے کل اپیوگ بٹن کا لگوگ 97% ہمارے دیس میں ہوتا ہے یہ ہے گھٹ کر 50 سے 60% رہ گیا ہے لیک کے مہت کو دیکھتے ہوئے ایک انڈین لیک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ستھاپنا راچی میں نام کم میں کی گئی 1925 سے لگا دار یہ ہے اچھی کوالیٹی کی سوید لیک کا ادھگادن کر رہی ہے لیک کا ادھگادن ایک چھوٹے کٹیر ادھگر کے روپ میں بھی ہوتا ہے اگر کلاس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقا موسیقا